ہر وہ گناہ جس پر اللہ نے کوئی عذاب مقرر کیا ہے یا دنیا میں کوئی حد مقرر کی ہے تو یاد رکھی یہ بڑا گناہ ہے مثلاً آپ پوچھیں گے کیسے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْتَعُوا عَيْدِيَهُمَا مرد اگر چوری کرے خواہ و عورت چوری کرے چور اور چورنی ان دونوں کے ہاتھ کارٹ دیے جائیں حد قرر ہو گئی دنیا کے اندر فلا گناہ کرنے سے اس کو یہ حد جاری کی جائے یہ سزا ہے اس کے لئے تو یہ بڑا گناہ ہے یہ بڑا گناہ ہے اور اسی طرح کے حد تو نہیں ہے دنیا میں لیکن آخرت میں پٹیکلر بتا دیا گیا کہ فلا گناہ سے اللہ یہ عذاب دے گا تو یاد رکھی وہ بھی بڑا گناہ ہو گیا مثلاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جھوڑ بولتا ہے اسے آخرت میں تو کیا بلکہ برزخ میں ہی اسے عذاب شروع ہو جائے گا اور ایک کلہ کیا ہے اسے اس طرف سے کٹا جائے گا انگار کی خینچی جو کہ لوئے کی ہوگی اس سے اور وہاں سے وہ کٹا کٹا یہاں تک کان کی لوٹک پہنچے گا تو خون رس رہا ہوگا تو دودھری طرف کٹنے کے لئے آئے گا پھر یہ کٹ کے یہاں تک لوٹک پہنچے گا تو پہلا برابر ہو چکا ہوگا تو وہ دوسرا کٹنا شروع ہو جائے گا اللہ کے رسول نے میراج میں ایسے شخص کو دیکھا تو پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے تو فرمایا اللہ کے رسول یہ آپ کے امتیوں میں سے وہ ہے جو جھوڑ بولتا ہے جھوڑ کو پھیلاتا ہے تو جھوڑ کی سزا تعین ہو گئی کہ فلا ہو گئی تو کبیرہ دنا ہے یعنی آخرت میں یا دنیا میں حد یا کوئی خاص قسم کا کہے عذاب متعین ہو گیا تو وہ کبیرہ دنا ہے موسیقی موسیقی